بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ڈیپلی سوچنا پرے گا پاکستان کے نسلوں کے بچوں کے تعلیم کے بارے میں بلکل گہرائی میں جا کے سوچنا پرے گا میں آپ کو بے شمار ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں کبھی تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تعلیم کے مدان میں بہت پیچھے ہے کیا پاکستان کے گورنمنٹ کے سارے سکولوں میں پینے کا پانی مل رہا ہے کیا گورنمنٹ کے سکولوں میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے بچیوں کے بیٹھنے کے لیے پہنچ ہیں کیا بچوں کے بچیوں کے کلاس روم میں چھتے پنکھے ہیں جی نہیں کیا استازہ ٹیچر کی حاضری پوری ہے جی نہیں ٹیچر گورنمنٹ سکول میں چواب کرتا ہے اور پرہا پرائیوٹ سکول میں رہا ہے کیا پرائیوٹ سکولوں کا ارزلٹ نوے پرسنٹ ہو اور گورنمنٹ سکول جو 248 میں سے صرف ایک سکول پرسنٹ لے اس کا مطلب ہے زیرو پرسنٹ کیوں نہیں اس علاقے کے ڈی سیو کو فارق کیا گیا کیوں نہیں بزرگ تلیم کو ہٹا دیا گیا کیوں نہیں ساکٹی تلیم کو اس کے سیڑ سے ہٹا دیا گیا کیوں نہیں یہ ایڈیو ایڈوکیشن کو سیڑ سے ہٹا دیا گیا کیوں جب ارزلٹ زیرو ہے تو ہم ان کو لکھوں کرونوں کران تنہائیں کی ساب سے دے رہے ہیں ان کو پروٹوکل گاریاں کی ساب سے دے رہے ہیں ان کو بالکل فارق کر دینا چاہیے اور پرے لکھے کابل بندے آگے لے کے آنا چاہیے غربت غربت کی رکاوٹ میں اگر پیسہ آتا ہے تو ہمیں یہ کمی پوری کرنی ہے ہمیں پیسہ ختم کرنا ہے اور پیسے کے بدلے ایچی چیز لے کے آنی ہے ایسا سسٹم لے کے آنا ہے کہ گورنمنٹ سکولوں میں بلکل فری سٹڈی ہو گورنمنٹ کالجوں میں بلکل فری سٹڈی ہو بچوں کی تین سوہلتیں ہمیں دینی ہوگی غربت اور پرہائی جدا نہیں ہونی چاہیے میں نے پہلے بھی ایک میسیج کیا تھا کام کھاؤ مور اپنے بچوں کو پرہاؤ ہمیں سرکوں کا انقلاب نہیں چاہیے ہمیں تعلیم کے مدان میں انقلاب چاہیے ہمیں تعلیم کے مدان میں آگے بڑھنا ہے پاکستان میں ہم نے اچھے انجینئر پیدا کرنا ہے پاکستان میں ہمیں اچھے ڈاکٹر پیدا کرنا ہے پاکستان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اور اچھے سائنس ڈام پیدا کرنا ہے اور انہیں وہ سہولتیں دینے ہیں کہ جس مقصد کے لیے وہ ملک سے باہر جاتے ہیں وہ ملک سے باہر نہیں جانے چاہیے وہ پاکستان میں رہا ہے کہ پاکستان کی حدمت کریں اور پاکستان کے میں اپنا نام پیدا کریں یہ تب ہی ہوگا جب ہر آدارہ اپنا فرض پڑھا کرے گا امانداری سے ہر آدارہ اپنی سیڈ پہ بیٹھ کے ہر بچے تک اس کا حق پنچائے گا تب ہی یہ ہو سکتا ہے پاکستان زندہ بات عام لوگ پالٹی زندہ بات